دوستو آج رات آپ چھت پہ جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو یہ تین سٹارز نظر آئیں کہ ان کے بالکل سامنے آپ کو ایک سٹار پہت زیادہ چمکتا ہوا نظر آئے گا رات کو آسمان میں آپ جتنے بھی سٹار دیکھیں گے یہ ان میں سب سے زیادہ روشن ہے اسٹار کا نام سیریس ہے اس کی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں کیا ہے آخری سٹار میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور سائنسانوں نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا یہ امیسنگ انفارمیشن آپ جانوں گے آج کس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں آسمان میں آپ کو یہ تین سٹارز نظر آئیں کہ جن کے اوپر میں آوریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جلدی سے جا کر دیکھیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے یہ تینوں سٹار اورائن کونسلیشن میں مجود ہیں ان کے ساتھ ہی کینس میجر کونسلیشن ہے جو اورائن کونسلیشن کی ہمسایہ کونسلیشن ہے اس میں آپ کو ایک سٹار بہت زیادہ روشن دکھائی دے گا جس کا نام سیریس ہے اگر آپ اسی پیٹرن کو فولو کرتے ہوئے آسمان میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سٹار آسانی سے نظر آ جائے گا آسمان میں آپ کو جتنے بھی سٹار نظر آئیں گے ان میں یہ سب سے زیادہ روشن ہے یہ ہماری زمین سے 8.6 لائٹ یہ دور ہے اور اس کا شمار ہمارے پہت دیگریبی سٹار کے لسٹ میں کیا جاتا ہے ہمارا سب سے قریبی سٹار پروکسما سنٹوری ہے اس کے پاس پینیر سٹار آتا ہے جو ہماری زمین سے 5.96 لائٹ یہ دور ہے پھر وولف، لالینڈے اور پھر سیریس سٹار آتا ہے جو ہماری زمین سے 8.6 لائٹ یہ دور ہے اصل میں یہ ایک نہیں بلکہ دو سٹار ہیں ان میں ایک کا نام سیریس اے ہے اور دوسرے کا نام سیریس پی ہے سیریس پی کا سائز سیریس اے سے چھوٹا ہے اور اس کی روشنی بھی سیریس اے سے کم ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور سیریس پی سٹار پہت جلد ختم ہونے والا ہے سیریس اے ایک وائٹ واف سٹار ہے ان دونوں کے درمیان دسٹنس 8.2 اسٹرنومک یونٹ سے لے کر 31.5 اسٹرنومک یونٹ کے درمیان ہے اور یہ دونوں سٹار اکمان کی طرح ایک دوسرے کا چکل لگاتے ہیں اسٹار کا یہ نام گریک ورلڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے چمکنے والا اس وقت اس کی عمر 20 کروڑ 30 لاکھ سال ہے پرانے زمانے میں لوگ اسٹار کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے مصریوں کا ماننا تھا کہ جب سیریس سٹار پیدا ہوا تب سے ان کا کلنڈر سال بھی شروع ہوا اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے سب سے بڑے خدا اینوبس سٹار سے زمین پر انسانوں کی فلاہ کے لیے آئے تھے جس کی وجہ سے قدیم مصری لوگ اسٹار کے عبادت کرتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس عقیدے کو مانتے ہیں جیسے کہ فری محسن ان کا ماننا ہے کہ یہ ستارہ اس آنکھ کی طرح ہے جو ہر چیز پر نظر رکھتی ہے ان کے مطابق یہ سٹار پہت زیادہ روشن ہے اور یہ روشنی ہر چیز کو دیکھتی ہے جب آپ اس تنظیم کے سائنس کو دیکھیں گے تو آپ کو سٹار میں آنکھ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے ان لوگوں نے سٹار کو سب سے اونچے درج پر رکھا ہے یہاں ان کے سب سے اعلی درجے کے لوگ ہی جا پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نجم کی آیت نمبر 49 میں اشار فرمایا ہے اور یہ کہ وہی ستارہ یعنی شیارے کا رب ہے یعنی سیریس سٹار اسی سورت کی آیت نو میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم اس آیات میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے درمیان فاصلہ دو کمان یا اس سے بھی کم ہے یعنی اس آیات میں دو سٹار کا ذکر کیا گیا ہے جن کے درمیان فاصلہ دو کمان یا اس سے بھی کم ہے سانسانوں نے جب اس سٹار کو سٹیڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جب یہ ایک دوسرے کو اورپٹ کرتے ہیں تو یہ کمان کی طرح نظر آتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ دونوں سٹار ایک دوسرے کے قرد اپنا ایک چکر 49.9 ایئرز میں کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس صورت میں اس سٹار کا ذکر آیت نمبر 49 اور 9 میں کیا گیا ہے 9.9 بنتا ہے یعنی یہ دونوں سٹار اتنے سالوں میں اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتے ہیں ان دونوں کے اورپٹ کے بارے میں تو سائنس آج بتا رہی ہے لیکن اس کا ذکر آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے آیت نمبر 49 اور اس سے پہلے اور پادوالی آیات کو سمجھتے ہیں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے یعنی وہی زمین کے خزانوں کو کھول دیتا ہے آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ اس نے پہلی آدھ کو ہلاک فرمایا یعنی آدھ کی قوم کو ہلاک کیا اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ان تینوں آیات کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیریس سٹار اصل میں ایک باندری سٹار سسٹم ہے جس میں ایک چھوٹا سٹار پی اور ایک بڑا سٹار سیریس اے ہے سائنس آنٹ کا کہنا ہے کہ سیریس بھی بہت جلد ختم ہونے والا ہے جب اس کا اندن ختم ہوا تو اس میں مجود ایلیمنٹس سپیس میں پھیل گئے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایلیمنٹس ہماری زمین پر آئے تھے جو انسٹروٹس کی طرح ہماری زمین پر گر پڑے ان تینوں آیات میں جن چیزوں کی طرف اشارہ ہے ان کو سمجھتے ہیں آیت 48 میں میسج ہے کہ اللہ ہی ہے جو خزانے بھر دیتا ہے اس کے بعد آیت 49 میں اللہ تعالیٰ نے سٹار کا ذکر کیا کہ وہ خزانے ستاروں سے بھر دیئے اس کے بعد آیت 50 میں قوم آدھ کا ذکر ہے جو بہت زیادہ طاقتور قوم تھی اسی قوم میں شداد بھی تھا جس نے اپنی جنت بنائی تھی اور اس جنت کو ایسے قیمتی ہیروں سے بھر دیا تھا جن کا شمار دنیا کے سب سے قیمتی ایلیمنٹس میں کیا جاتا ہے اس سے صاف ظاہر آیا کہ شداد کی جنت میں جو ہیرے تھے وہ اسی سٹار سے آئے ہوں گے جن کو شداد نے ڈھونڈا اور ان کا استعمال اپنے جنت میں کیا اور انہی قزانوں کی وجہ سے قومیات بہت زیادہ امیر تھی لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانے کی اور وہ قوم ہلاک ہو گئی آج ان کا نام نشان بھی نہیں ملتا کائنت میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور سائنس آج انہیں سچ ثابت کر رہی ہے سیریس سٹار کو الفا کینس میجوریس بھی کہا جاتا ہے اس کی چمک ہماری سورج سے پچیس اشاریہ چار گنا زیادہ ہے اس کا ریڈیس ہماری سورج سے ون پنٹ سیون ون گنا زیادہ ہے اور اس کی سطح کا ٹمپریچر نو ہزار نو سو چالیس گلوین ہے یعنی یہ ہماری سورج سے زیادہ گرم ہے سائنس آن کو کہنا ہے کہ ہمارا سورج اور یہ سٹار بلکل ایک لائن میں ہے یعنی یہ سٹار بلکل ہمارے سورج کے پیچھے ہے اور یہ ہمارا بہت قریبی سٹار ہے اور شاید قریب ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں اتنا زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے جسے قدیم مصریوں نے اپنا خدا مانا کیونکہ وہ گمراہ ہو چکے تھے یہ تو کچھ نہیں ایسے بہت سارے سٹارز ہماری کائنت میں مجود ہیں جو اس سے زیادہ روشن اور سائنس میں بڑے ہیں لیکن سمیل سے بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں اتنے زیادہ روشن دکھائی نہیں دیتے اس کے علاوہ الفہ سنٹوری ہمارا سب سے قریبی سٹار ہے جو ہم سے قریب چال آئیٹیا دور ہے اور یہ ایک ریٹ واف سٹار ہے اس کے علاوہ یہ وہ سب ہی سٹار ہیں جو ہمارے سورج کے قریب ہیں جن کی لسٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے جن کے بارے میں آوریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو جلدی سے جا کر دیکھیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ایک اور شاندار ویڈیو آپ کو کیسے لگے نیچے کمرس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور امیسنگ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ